غزہ صحافیوں کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا مقتلگاہ بن گیا ہے بین اور اقوامی صحافی تنظیم رپورٹرز ویڈ آوٹ بورڈرز غزہ میں صحافیوں کے خلاف جاری جنگی جرائم کی شکایت لے کر عالمی عدالت انصاف پہنچ گئی ازرائیل کی ویشنہ بمباری سے اب تک غزہ میں چونتیس صحافی مارے جا چکے ہیں رواز سال جنوری سے اب تک دنیا بھر میں مارے جانے والے صحافیوں کی تعداد سینتیس ہے صحافتی تنظیم کے مطابق ازرائیل نے غزہ میں پچاس سے زیادہ میڈیا امارتوں پر جانبوس کر بمباری کی پورٹرز ویڈ آوٹ بورڈرز کے مطابق ازرائیل نے غزہ میں صحافیوں کے تحفظ کی زمانت دینے سے بھی انکار کر دیا ہے جبکہ میڈیا کو ٹارگٹ کرنا جنگی جرم ہے ازرائیل کی ویشنہ بمباری سے اب تک غزہ میں چونتیس صحافی مارے جا چکے ہیں رواز سال جنوری سے اب تک دنیا بھر میں مارے جانے والے صحافیوں کی تعداد سینتیس ہے صحافتی تنظیم کے مطابق ازرائیل نے غزہ میں پچاس سے زیادہ میڈیا امارتوں پر جانبوس کر بمباری کی پورٹرز ویڈ آوٹ بورڈرز کے مطابق ازرائیل نے غزہ میں صحافیوں کے تحفظ کی زمانت دینے سے بھی انکار کر دیا ہے جبکہ میڈیا کو ٹارگٹ کرنا جنگی جرم ہے ازرائیل کی غزہ میں بمباری سے اب تک غزہ میں چونتیس صحافی مارے جا چکے ہیں رواز سال جنوری سے اب تک دنیا بھر میں مارے جانے والے صحافیوں کی تعداد سینتیس ہے صحافتی تنظیم کے مطابق ازرائیل نے غزہ میں پچاس سے زیادہ میڈیا امارتوں پر جانبوس کر بمباری کی پورٹرز ویڈ آوٹ بورڈرز کے مطابق ازرائیل نے غزہ میں صحافیوں کے تحفظ کی زمانت دینے سے بھی انکار کر دیا ہے جبکہ میڈیا کو ٹارگٹ کرنا جنگی جرم ہے ازرائیل کی غزہ میں بمباری سے اب تک غزہ میں چونتیس صحافی مارے جا چکے ہیں رواز سال جنوری سے اب تک دنیا بھر میں مارے جانے والے صحافیوں کی تعداد سینتیس ہے صحافتی تنظیم کے مطابق ازرائیل نے غزہ میں پچاس سے زیادہ میڈیا امارتوں پر جانبوس کر بمباری کی پورٹرز ویڈ آؤٹ بورڈرز کے مطابق ازرائیل نے غزہ میں صحافیوں کے تحفظ کی زمانت دینے سے بھی انکار کر دیا ہے جبکہ میڈیا کو ٹارگٹ کرنا جنگی جرم ہے